اگر ایو بی آئی کا ادارہ سندھ حکومت کو مل جائے تو پھر ایو بی آئی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے سندھ حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی ایو بی آئی کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوشاندید آج کا میرا موضوع ایو بی آئی پینشن وظائف اور مزدوروں کے مسائل کے حوالے سے ہے اہم ویڈیو بننے جا رہی ہے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا مکمل دیکھئے گا چونکہ آج کی ویڈیو ان تمام گزشتہ ویڈیو سے بلکل مختلف ہے اور آپ کو یقیناً بہت مزہ آئے گا امپلائیز اوڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹوشن یعنی ایو بی آئی نجی شعبہ کے مزدوروں اور ان کے اہل خانہ کو سماجی تحفظ یعنی پینشن کی فراہم کا اہم ترین قومی ادارہ ہے گرچہ دستور پاکستان کے آرٹیکل 38 میں ریاست نے اپنی ذمہ داری آیت کی ہے کہ عوام ناس کی معاشی سواجی بہتری کے فروغ کے لیے اقدامات کرے گی پھر آرٹیکل 38 کے شک سی میں عوام کی جو ریاست کی اور دیگر ملازمت میں ہیں لازمی سماجی انشورنس کی فراہمی کا ذمہ لیا ہے لیکن ریاست نے اپنی اس ذمہ داری کو نجی شعبہ کے ملازمین کے لیے ای او بی آئی کے حوالے کر دیا اور اس ذمہ میں فنس کی فراہمی کا ایک اثیر حصہ صدرتی اور تجارتی اداروں کے مالکان نیز ایک فیصد حصہ ریجسٹرڈ انشورڈ ملازمین کی ذمہ داری سپورد کر دی گئی گرچہ یہ ادارہ اپنے فراہز کی انجام دہی اور کارکردگی کے حوالے سے پاکستان کی مزدور تحریک کے ہمیشہ زیر بیعث رہتا ہے خصوصاً کریپشن اور بد انتظامی کی داستان زبان زدہ آم ہے اس زمن میں دی ٹرست نے گزشتہ آفتہ ایک سہ فریقی قومی سیمینار با انوان ای او بی آئی وظائف مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے منقد کرایا راکم نے بھی منتظمین کی مہربانی سے موقع سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے مختصر معروضات حاضرین کے روبرو بیان کیے جس میں اہم مقتہ اس ادارہ کے حق کے ملکیت سے متعلق ہے گرچہ سہ فریقی نمائندگی کا ادارہ بورڈ آفٹر سٹیز کے زیر انتظام ہے لیکن اس حوالے سے مرویجہ قانون کے ذریعہ حکومت نے بورڈ کو پالیسی ایشوز پر مکمل بااختیار نہیں بنایا بلکہ یہ باور کرایا ہے کہ حکومت یعنی ریاست اور سیاست ہی اس سماجی تحفظ اسکیم اور ادارہ کے ملک کو محافظ ہیں جبکہ فنس کی فرامی آجر اور عجیر پر آیت کی گئی ہے حکومت کی کوئی باقاعدہ مالی ایانت اور معاملت بھی اس میں شامل نہیں ہے لیکن پھر بھی ریاست اور سیاست کل مالک و مختار بنے ہوئے ہیں جبکہ امانتدار یعنی بورڈ آف ٹرسٹیز کسی قسم کی کوئی فیصلہ کن قوت طاقت نہیں رکھتا اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد حق کے ملکیت کا معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا ہے خصوصاً وفاق کے ساتھ اب صبح سندھ پنجاب بھی اس پر ملکیت کے دعوے دار ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے حق کے ملکیت بورڈ آف ٹرسٹیز کی فیصلہ کن قوت اور دیگر منسلک مسائل سے اصل فریقین یعنی آجر اور عجیر نے لا تل کی اختیار کی ہوئی ہے آجر اپنے مناظمین کے حصہ کی کم از کم تعداد ادائیگی کے بعد خاموش نماز شاہی ہے اس کو ادارہ میں ریاست اور سیاست کی لوٹ مار کرپشن اور مالی بے قیدگیوں اور بد انوانیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے جبکہ دوسرا فریق یعنی عجیر مزدور تحریک بھی نزا کے عالم میں ہے جس کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں گیا کہ وہ اپنی ضعیف آواز میں توانائی پیدا کر سکے ان دونوں فریقین یعنی آجر اور عجیر کی بورڈ آف ٹرسٹیز میں آٹھ افراد کی نمائندگی کا تعیل کرنا بھی ریاست اور سیاست نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کٹ پتلی وغیرہ نمائندہ وغیرہ بغیر موثر افراد دونوں جانب سے نامزد کرتے ہوئے ان سے انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں پھر جب یہ نمائندگی اپنی مدت کے بعد ختم ہوتی ہے تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے پروردگار ان کی مفرط فرمائے گزشتہ دور حکومت میں سکر سے نامزد آجر نمائندہ دود اقبال پاک والا مرہوم نے بلا سوچے سمجھے انگوٹھے لگائے جیل یاترہ کی طویل مدت گزاری آخر کار کینسر کے مرض میں دار فانی سے کوچھ کر گئے مرہوم کو بورڈ آف ٹرسٹیز میں انویسمنٹ کومیٹی یعنی جستیاب فنڈز کی سرمایہ کاری کی کل ذمہ داری سے پورت کی گئی اور پھر ان کے ساتھ صبح بلوچستان سے ایک مزدور نمائندہ تسطی نے بھی بحیثیت رکن کومیٹی جیل یاترہ کی توالت میں جائے بغیر واضح کرتا ہو کہ گزشتہ دور حکومت میں ای او بی آئی میں رہتا ہے راکر نے اس حوالے سے دو تجاویز گوش گزار کی ہیں کہ فرض کی سرمایہ کاری کے لیے مایکرو فانانس بینکنگ اسکیم کا اجراء کا جائزہ لیا جائے جس کی کامیاب ترین مثال بنگلہ دیش میں محمد یونس نے گرامین بینک کے قیام سے انتہائی مصبت نتائج اثر کیے اور بے سہارہ و کم عمدری والے افراد کے طرز زندگی میں تبدیلیاں اور بہتری کا حصول ممکن ہو سکا کریپشن مالی بدنوانی کے حوالے سے اس ادارہ میں بزرشتہ چند عرصہ سے آلہ عدو گریڈ اٹھارہ تا بیس پر کسٹم اکسائز و انکم ٹیکس کے پرکشش مہکنوں سے لوگ ڈیپوٹیشن پر سیاسی سفارشوں کے ذریعے بیتی گنگا میں ہاتھ دونے کے لیے تقرری کروا رہے ہیں لیکن نتیجہ وہی ہے سیاسی سرپرستی کے خاتمہ کے بعد دو تین آلہ عفصران بھی جیل کا ذائقہ چکھ رہے ہیں اور متعدد سیاسی سرپرستی کے حامل آلہ عفصران نائم میں حاضریاں دے رہے ہیں اس ڈیپوٹیشن برائے شاہی کوئپشن کی مکمل حسنا شکری کی ضرورت ہے جس کے لیے بورڈ آفٹرستیز کو سرویس رولز میں سختی سے ترمیم کرتے ہوئے آلہ عدو پر ایو بی آئی کے بھی باعتماد اور صاحب کردار افسران کی ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں اس لیے کہ ان کے دلوں میں اس ادارہ کا کچھ تو درد ضرور ہوگا نہ کہ وہ زفر اقبال گوندل کی مانے دوں گے جو انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ جیل جاتے ہوئے وقتی کا نشان دکھاتا ہے بورڈ آفٹرستیز کو موثر اور مستحقم چیک انڈ بیلنس کے لیے اثر نو قلائد و ضوابط بنانے ہوں گے جس کے لیے آجران کی تنظیمو خصوصاً امپلائز فیڈیشنہ پاکستان اور یہ ویبو کوپ آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اونرز ایسوسییشن اور پاکستان ریڈی میڈ ایکسپورٹر گارنمنٹس ایسوسییشن کو اپنا فعال و موثر کردار انجام دینا ہوگا علاوہ ذی مزورو کی یہ قلیل تعداد کی اس پنشن سکین میں شمولیت ہے جبکہ ٹھیکہ داری نظام میں تو مزدور کے لیے اس اسکین کے فوائد کا حصول بھی ناممکن بنا دیا گیا ہے اس پہلو پر محترم رانہ محمود علی خان نے بھی شرقہ کی توجہ مزدور کروائی ہے تقریباً ایک لاکھ دو ہزار سنتی اور تجارتی ادارے اس اسکین میں شامل ہیں جبکہ ان کے علاوہ دیگر خدمات کی فرامی والے ادارہ جات اور 65 لاکھ ملازمین اس سکین میں ریجسٹرڈ ہیں اور اس پنشن سکین کے دائرہ میں شامل کرنے سے پہلو تہی کا رویہ مسلسل جاری ہے صرف کراچی شہر میں ہی نیک نیتی کے ساتھ سروے کیا جائے دو کم از کم تین لاکھ سنتی تجارتی اور دیکھر فرام موجود ہیں لیکن ملک بھر میں ایک لاکھ کا ریجسٹریشن کیا گیا ہے جبکہ کراچی لاہور فیصل آباد میں گارمنٹس ایکسپورٹرز اور ٹیسٹائل ملز ایک ہزار سے آٹھ ہزار تک نفری ملازمت میں رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ ای او بی آئی کے فیڈ سٹاف کی معاملت لفافہ مہربانی سے دو سو سے تین سو مزدوروں کی پنشن اسکین میں بلا نام ریجسٹر کرواتے ہیں محفوظ فنڈ میں اضافہ اور زیادہ سے مزدوروں اسکین میں شمالیت کے لیے با اختیار سیفری کی سروے کیا جائے نیز حکومت آٹیکل اٹھٹیسی دسلور پاکستان کی پازداری کرتے ہوئے ای او بی آئی کو سالانہ میچنگ گرانٹ باقیدگی سے ادا کرے تاکہ یہ سماجی تحفظ کی اسکین نمو پزیری کی جانب گامزہ نہ ہو سکے وغیرنا مستقبل قریب پندرہ سے بیس سال میں اس اسکین کا جو اشر ہوگا بیان سے باہر ہے بسورت دیگر اگر حکومت سندھ کو حق کے ملکیت سپورد ہو گیا تو کیا ہوگا اب کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ درد ہے جو ہر تنشنر کا ہے کہ اگر یہ ادارہ حکومت سندھ کے حوالے کر دیا گیا تو اس کو کیا ہوگا شفیق غوری صاحب جو ہے یہ ان کی تحریر تھی ان کا کالن تھا ان کی تقریر تھی جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہے شفیق غوری صاحب پاکستان کی لیبر کے حوالے سے ایک بہت بڑا موتبر نام ہے اور یقین کرے ان کا نام جب سامنے آتا ہے تو سر خود بخود احترام سے ریسپیکٹ سے جھک جاتا ہے کیونکہ میں ان کی کوششوں کو کافشوں کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اگرچہ ہم پنجاب میں ہیں اور ان کا ہیڈ آفیس جو ہے وہ لاہور میں کراچی میں ہے اس کے باوجود بخدا ان کا جو کام ہے لیبر کے حوالے سے آپ نے درد فیل کیا ہے کہ انہوں نے کس خوبصورت انداز میں ادارے کے اندر ہونے والی تباہی کو بیان کیا ہے اور آرٹیکل اٹھتیس کی روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے ان مزوروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے صحیح فریقی جو ان کا مطالبہ ہے کہ ایک نئے سیرے سے قوائد و ضوابط بنانے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شفیق غوری صاحب نے باتیں کی ہیں یہ صرف دانشورانہ باتیں نہیں ہیں گراؤنڈز کی باتیں ہیں ای او بی آئی کو بچانا ہے تو پھر جو شفیق غوری صاحب نے مطالبات کیے ہیں ان کو پورا کیے بغیر اب اس ادارے کو بچایا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ سے بیس سال مجھے تو پہنے سے سات سال بھی بازوکات نظر نہیں آتے جو میں اندھیر نگری اس ادارے میں دیکھ رہا ہوں جو پرک رہا ہوں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یقین کریے یقین کیجئے بہت تقریب دے ہیں بہت تقریب دے ہیں پھر میں شفیق غوری صاحب کا شکر گزاروں اور ان سے تعاون کا بھی طلب گاروں کہ آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں ہمارے لیے انٹرویو دے آپ ہمارے چینل پر مخاطب ہو تاکہ ملک بھر کے لوگ جو ہے وہ آپ کے علم سے آپ کے عمل سے آپ کی باتوں سے آپ کی گفتگو سے آپ کے کلام سے سیکھ سکیں ایک دعا پھر آپ نے اتنا خوبصورت کانٹین مہیا کیا میں آپ کو شکر گزاروں اس ویڈیو کا کریڈٹ جو ہے وہ جناب شفیق غوری صاحب کو مہدیو ہے بودے پاو